آئیے حضرات الفاظ قطاروں میں دستک دیتے ہیں اور جا نماز فکر پر سجدہ کنا ہے آیتیں چلہ ہے چودہ صدیوں سے سوے مدھے امام میں تکن پاتا نہیں ہوں فکر کے رہوار میں اور جا نماز اپنی بھی چھاتا ہے تخیل بار بار لفظ دیتے ہیں ازان محسید و مینار میں مینارہ عدب سے سورہ الرحمن کی تلاوت ہوتی ہے کہ تم یہ ساری کائنات ہماری خلقی ہوئی کس کس چیزوں سے تم انکار کرو گے ہم نے تم کوئی جہان فانی میں چند سالوں چند دنوں کے لیے بھیجا ہو تار نفس کا ہر زیر و بم ہماری کائنات میں تم جاتے ہو پرٹ کر یہی آنا ہے اچھا کام کرو گے جنت میں اور آئیلین میں جگہ ملے گی آئیے اس رحمان الرحیم و کریم اس سورہ رحمان کی جھاؤں میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا مل یہ ہمارے مغزنِ مدفق کے دریان جمنِ علم و لیاقت یہ غریب مروا مسکین لاواریس محس سیام ہے چمن ہے اس نے بہار چمن ہوئی تھی بارشِ رحمت اسی چمن کے لیے اس چمن میں آئیے دعا کرتے ہوئے تمام شرائے کرام سے گزاری چھو گی کہ وہ فرشِ مسارت پہ تشریف لائیں گے کونوں مقامِ تیرے کرم کی بہار ہے جلوہ ہر ایک شہ سے تراشکار ہے تُوہِ کریم تیرہ کرم بے شمار ہے بس تُجھ سے یہ دعا میرے پروردگار ہے صدقے میں پنجتن کے میری سلے اتجا بھردِ گلِ مراج سے دامن غریب کا تُجھ کو قسم ہے فاتحِ بدر و حنین کی تُجھ کو قسم ہے بادشاہِ مشرِ قائن کی تُجھ کو قسم ہے قلبِ پیمبر کے چائن کی تُجھ کو قسم ہے سرخِ خونِ حسین کی اکپر کا واسطہ علی ازغر کا واسطہ بھردِ گلِ مراج سے دامن غریب کا تُجھ کو قسم ہے فاتحِ بدر و حنین کی تُجھ کو قسم ہے بادشاہِ مشرِ قائن کی تُجھ کو قسم ہے قلبِ پیمبر کے چائن کی تُجھ کو قسم ہے سرخِ خونِ حسین کی اکپر کا واسطہ علی ازغر کا واسطہ بھردِ گلِ مراج سے دامن غریب کا تشنا لبی ازغرِ محصوم کی قسم بے چادریِ زینب و کلسوم کی قسم تُجھ کو سجودِ سجدِ مظلوم کی قسم عباس کے کٹہوے شانوں کا واسطہ بھردِ گلِ مراج سے دامن غریب کا اے ربِ جہاں پنجتنِ پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غمِ شبیر سے بھردے بچوں کو عطا کر علی ازغر کا تبسم بوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کمسن کو ملے ولولہِ عون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماں کو سکھا سانیِ زہرہ کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاوں کا اثر دے جو پردہِ زینب کی ازادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے زینب کی عصیری کی قسم ہے بے جرم عصیروں کو رہائی کی خبر دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلسِ شبیر کی خاطر وہ گھر دے مجلس پہ زرو لالو جواہر کی ہو بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غمِ شبیر شبیر کا غم بات رہاو تو ادھر دے آئیے ہمارے بھی دعا کے بعد سلامت رہے آپ بزرگ عزیز و غالب یہ کمیٹی سلامت رہے اہلِ محلہ اور ہمارا مرکز مرکزِ علم و عدب یعنی دریابادِ الہاباد شیعہ سنی اتحاد کا مرکز سلامت رہے اور پوری دنیاِ عدب میں الہاباد کا نام ہو جائے اور اسی طرح یہ شرفِ قبولیت تب ہوتی ہے کہ جب اشرف کی بات کی جائے پوری کائنات اشرف ہے بھروس اشرف کی باہرگاہ میں ہمارا بچہ اشرف صاحب تشریف رکھتے ہیں آئیے بعد حمد و سنائے اشرف بھی ہیں ابباز بھی ہیں اور جب ابباز کا نام لگ جاتا ہے تو یہ وہ نام ہے نا کہ اس کے نام کے نیچے آئین بھی ہے آئین بے علیف و سین بنتا ہے عبادتوں کا سرانجام بن جاتا ہے بندائی بینہ بنتا ہے بام بزرگ بنتا ہے آلِ امین بنتا ہے ورناز کی سین بن جاتا ہے قرآنِ وفا کا ایک پیکر بن جاتا ہے تب جا کر اشرف ہوتا ہے آئیے اشرف بھائی سے گزارش کر رہا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مترنم خیص عبارت سے اس تاریخی کل ہن یعنی جس نے امام حسن کا آغاز اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے اور یہ ابو ذرکنطوری صاحب وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کی اس آواز کو کل انشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچا دیں گے آئیے بسط عدب اچھا ان کا خیر مقدم ہو گیا سب سے پہلے بہت بڑا نام ہے خرشید ہو زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ٹوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا لوگ آتے ہیں چور درجوب اور در حسین پر دستک دیتے ہیں خرشید کا رقب نہیں ملتا لیکن ڈپلیکیٹ نہ جانے کتنے لوگ آ جاتے ہیں لقب لے جاتے ہیں آئیے خرشید علی نقوی صاحب جو آبدی بھی ہیں ہم ان سے اب باز بھائی سے گزاری سے جو شہن شاہن نحو خان ہے ہمارے شہر کی آن و شاد و پہچان ہے پوری دنیا ہے دوحہ میں میں نظامت کر رہا تھا نجف سرتاب میں وہاں پر شادمان رضا نے اور تمام بڑے نحو خان نے ان کو سلام کیا آئیے ان سے گزاری سے ہمارے مہمار خصوصی فقر ہندوستان شیر ہندوستان یعنی ذل فقر احمد چھمت بھائی تمام سورہ کرام بے چائن ہیں لوگ دیکھنے کے لیے انتظار کی گھڑیاں بلی جال لیوا ہوتی ہیں لیکن اب ذل انتظار و فرجہ انتظار بہتید عبادت بن جاتی ہے لمحات یہ طویل شب انتظار کے میرے ہیں آزمائے ہوئے بار بار کے سنگل یہ کرہی یہ فضا میں پگار کے جھوکے چلیں گے موج نسی میں بہار کے لائیے پھر ایک بار اب باز بھائی سے گزاری چھے کہ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حاضر ہو جائیں اور خرشید نقلی صاحب مراجعات سے اور اپنے طرح نکھے سے بارت سے آپ کو دعوت سخن دے جا رہے ہیں ہم دل کی گہرائیوں اور تمام ترقیدوں کے ساتھ اپنے مامو خرشید عابدی صاحب سے گزاری چھ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کلام اور اپنی مراجعات پیش کر رہے ہیں مراجعات پیش کر رہے ہیں